دو فیمیلز نکلی ہیں اور تین جو ہیں وہ میل نکلے ہیں اس میں کہلے کہ پانچ سپلٹ ہیں اور ایک خون کی فیمیل ہے یہ والی یہ والی سپلٹ کی فیمیل ہے یہ والی سپلٹ کی فیمیل ہے ٹھیک ہے آپ اس کی دم دیکھ لیں محمد شہزاد ارشد اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری کچھ بیرز ہیں وہ ہو گئے ہوئے ہیں کہلے ہیں اڈلٹ الموسٹ ہونے والے ہیں دس پندرہ دن میں ان کو چھوڑ دوں گا ادھر کاکہ وہ اپنی پوچیاں وغیرہ جتنے بھی مٹکیاں وہ ان کو یہ ہے کہ اکوپائے کر لیں کیونکہ اگر دیکھیں تو ہماری کلونی میں کافی جو یہ سینٹر والی سے نیچے والی یہ والی جو جتنی ہے نا یہ خالی ہے یہ خالی ہے یہ خالی ہے یہ خالی ہے اس میں تو ہیں پھر ان میں کچھ خالی ہیں کچھ ہدھر تین اوپر خالی ہیں یعنی کہ اس طرح کی کچھ ہمارے خالی ہیں تو اب جو ہے آج وہ ہم لوگ چھوڑیں گے سپلٹ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے کچھ بچے نکلے تھے پانچ سپلٹ اس پیر کے ماشاءاللہ اور بچے نکل سکے ہیں انہوں نے اور نکالے ہوئے ہیں بچے فیمل دیکھیں ابھی بھی اندر بیٹھ لیا ہے اور میل باہر ہے تو اس فیمل کے لیے میں نے ایک میل روک کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ نارمل کا ہے ہم اسے جو ہے نا وہ واپس کلونی میں چھوڑ دیں گے اس کی اب ضرورت نہیں ہے مارے پاس اور میل نکل آئے ہیں جو بی سی بی بی کے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں تو وہ ہمارا کہنے میل جو میں نے اس کے لیے روکا ہے وہ وایٹ والا اینڈ پر بیٹھ ہے خیر جس کا آپ کو اورنج سا یہ بڑے بڑے والا یہ جس کی چونج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نیچے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ والا جو ہے نا بڑا ہے وہ سی ملر کہلیں کہ اس کا بھائی ہے یہ والے میل کا یہ وایٹ والے میل کا سی ملر وہ بھائی ہے یہ والے ہیں اس کا سی ملر اور اس کا جو بھائی ہے وہ زیادہ بلیک ہے تو انشاءاللہ بہت اچھے بچے یہ پروڈیوز کریں گے جب وہ اس فیمل سے لگ جائے گا جو سپلیٹ والی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمیں زیادہ اچھے بچے دے گا بجائے کہ یہ نارمل والا جو ہمیں لگایا ہوا ہے چلیں جی ان کا جو پہلا کلچ تھا اس کے بچے ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں تو میں ان کو کیا کروں گا پکڑوں گا اور پھر میں پکڑ کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیونکہ اس میں پانچ بچے تھے پانچ میں سے کہلیں کہ دو فیمیلز نکلی ہیں اور تین جو ہیں وہ میل نکلے ہیں تو میں ایسا کہ کروں گا ایک فان کی فیمل اور ہے ہمارے پاس تو میں دو سپلیٹ والی فیمل بی سی بی بی سپلیٹ ہے بی سی وہ موٹیشن ہے اور صرف بی بی سپلیٹ ہے وہ والی فیملز وہ پکڑوں گا اور ایک فان کی فیمل پکڑوں گا اور پھر اس کے بعد تین جو ہیں وہ سپلیٹ کے میل پکڑوں گا تو اس طرح چھے جو ہیں وہ سپلیٹ ہمارے ادھر چلیں گے چھے میں سے کہلیں کہ ایک جو ہے وہ فان کی ہوگی فیمل باقی پانچ سپلیٹ ہیں تو میں آپ کو پکڑتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں وہ سپلیٹ کی اب جو ہے نا وہ پراپر دم جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گی کہ کس طرح کی ہوتی ہے تو چلیں جی میں پکڑتا ہوں اور پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ہم لوگ آگے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں لیں جی ہم نے پکڑ لی ہے اور یہ تقریباً چار پیر ہیں آٹھ ٹوٹل ہیں جس میں کہلیں کہ پانچ سپلیٹ ہیں اور ایک فان کی فیمل ہے یہ والی باقی جو ہے ایک نارمل بلیک چک ہے اور ایک نارمل جو گری کی ہے وہ فیمل ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ ہماری جو فیمل سپلیٹ ہے اس کا اور دوسری جو سپلیٹ ہے اس کا کیا فرق ہے تو میں آپ لوگوں کو پکڑ کے دکھاتا ہوں ایک فیمل ہے یہ والی سپلیٹ کی فیمل ہے یہ والی سپلیٹ کی فیمل ہے ٹھیک ہے آپ اس کی دم دیکھ لیں وہی پروپر زیبرا نہیں ہے یہ والی اوپر سے کٹس ہیں اور جڑی ہوئی ہے آپس میں ٹھیک ہے اس کے برقس میں آپ کو دوسری ایک فیمل جو نارمل گری کی ہوتی ہے جو سپلیٹ نہیں ہوتی یہ بی سی بی سی ہے بلیک چک یہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بلیک برسٹ کی سپلیٹ بھی ہے ٹھیک ہے اب میں ایک اور پکڑتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ ہے نارمل گری کی آپ اس کی دم بھی دیکھ لیں اللہ بلا کرے یہ والی ٹھیک ہے یہ نارمل ہے اس کی دم دیکھئے پروپر زیبرا کی طرح نکل رہے ہیں اب اس کی دم میں اور اس کی دم میں آپ کو واضح فرق ندر آ رہا ہے دیکھیں یہ والی زیبرا ہے اور یہ والی ٹوٹی ٹوٹی زیبرا والی ہے اور یہ سپلیٹ ہے ٹھیک ہے یہ پروپر بلیک وائٹ بلیک وائٹ آ رہی ہے یہ والی اور یہ والی نارمل ہے ٹھیک ہے تو ان کو میں واپس چھوڑتا ہوں کلونی کے اندر دو فیملز کو ٹھیک ہے اب اسی طرح میں آپ لوگوں کو میل دکھاتا ہوں میل کا بھی سیم ہے ہوا پر اگزامپل چلے گے جی ہمارا یہ والی میل دیکھیں بڑا زبردست میل ہے یہ والی بیسی میل ہے سپلٹ بی بی اس کے ابھی سینے سے بہت زیادہ بلیک نکلیں گے نارمل کی سے زیادہ اور دیکھیں اس کی ٹھیک ہے ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہو رہی ہے میں ایک اور آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا باپرہ یہ والی میل ہے سوری کیمرا گر گیا یہ والی یہ والی میل دیکھیں آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹوٹی ہوئی ہے ان کی بھی اور وہی والا اسی طرح جو میں نے آپ کے ایک تصویر دکھائی تھی اسی طرح نکل رہی ہے دیکھو یہ فیمل کی طرف سے اس کو جائے نا وہ ادھر سے بھی حلکال کا کریمش سا آگیا جو ہماری ان کی اکیلو کے ماں ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں میل ہیں اینڈ پہ تھوڑا سا رہ گیا اور دس پندنہ دن میں یہ بریڈ شروع کر دیں گے انشاءاللہ تین مہینے تک ساڑھے تین مہینے تک بریڈ شروع کر دیتا ہے اور مجھے کنفرم میں یہ ہے ٹھیک ہے ہم نے دو فیمل اور دو میل چھوڑ دی ہے ایک اور سپلٹ کی فیمل ہے ٹھیک ہے اور ایک سپلٹ کا میل ہے جو ابھی اپنی زیبرا نکال رہا ہے میں آپ لوگوں کو دونوں کو پکڑ کے دکھاؤں یہ یہ والا بی سی اور اس کی دن دیکھیں کیسے یلو سی اور کٹی کٹی سی وہ زیبرا نکال نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں نارمل ایک اور پکڑوں میل پھر یہ دیکھیں یہ کور میں آپ دیکھیں پھر دیکھ لیں آپ یہ والا نارمل ہے بلیک برسٹڈ نہیں ہے سپلٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ والا سپلٹ ہے اس کی دن دیکھیں ٹھیک ہے یہ دو میل اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اب رہ گی ایک سپلٹ کی فیمیل اور ایک ہماری فاؤن کی سپلٹ کی بی سی اور بی بی سپلٹ ہے اور یہ والی ہے یہ بی سی ہے بلیک چک کر رہی ہے اور اپنے سپلٹ ہے اور یہ فاؤن والی ہے ٹھیک ہے دو نو دیکھیں ماشاءاللہ اچھی ہیں دونوں بڑی مزید نہیں یہ بلیک چک ہے ٹھیک ہوگیا جی تو ان دونوں کے بھی ہم دیتے ہیں چھوڑ تو آج ہم نے ماشاءاللہ چھوڑے ہیں چار پیر ٹھیک ہے جی دیکھیں بڑا سا فوکس کرتا ہوں پھلٹ ہوگیا جی گرمی سٹارٹ ہوگی ہے ٹھیک 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 سلامباد میں ابھی اور آپ دیکھیں دیتیس پہ ہے ٹھیک ہے تین بچ چکے ہیں لیکن الحمدللہ کوئی اتنا اس طریقے سے نہیں ہے پرابلم مجھے اس کلونی میں تو انشاءاللہ اس میں بلیک برسٹڈ بی سی ٹو بی کے جو بچے ہیں وہ بھی کلونی میں نگلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو باقی کچھ نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جی یہ نیاز ابھی چھوڑا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہم نے اور کچھ چار پیر جانو اس میں چھوڑ دی ہیں اور آپ کو ڈیٹیل سے میں نے دکھایا بھی ہے کہ ہمارا سپلٹ جو ہے وہ بلیک برسٹڈ کے سپلٹ کیسے ہوتے ہیں تو چلیں جی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں آپ کے پھولی آپ کے برڈز بھی اچھے ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی